جی ڈی اے اور محکمہ پبلک کلت کی آپس کی لڑائی میں گوادر کے شہری گزشتہ 20 دنوں سے پانی سے محروم رہ گئے پورا شہر کربلا کا منظر پیش کرنے لگا پانی کی شاٹیج کا پبلک کلت جی ڈی اے کو اور جی ڈی اے پبلک کلت کو ذمہ دار تہراتا ہے گروں کے علاوہ مساجد اسکولوں اور مدارس میں بھی پانی کا شدید ترین بوران پیدا ہو چکا ہے گوادر شہر کو پانی فرام کرنے کی ذمہ داری جی ڈی اے اور محکمہ پبلک کلت دونوں کی ہے لیکن یہ دونوں محکمہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹیرہ کر کوتائی ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں محکمہ پبلک کلت سے جب ہم نے رابطہ کیا تو اول سیر کا کہنا تھا کہ ساوات ڈیم سے ائرپورٹ ٹینکی تک پانی کی فراہمی جی ڈی اے کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن جی ڈی اے اپنی ذمہ داری سے غفلت برت رہی ہے ساوات ڈیم سے پانی کی عدم پراہمی یا پھر بہت ہی میدود پیمانے پر سپلائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے شہر میں پانی کا بہران پیدا ہو گیا ہے جبکہ جی ڈی اے کی ذمہ داران سے رابطہ کرنے پر انہوں نے پی ایچ چی کی اس الزام کو یک سر مسترد کر دیا کہ ساوات ڈیم سے پانی فراہم نہیں کی جا رہی ان کا کہنا تھا کہ روزانہ پمپنگ مشینوں کے ذریعے ساوات ڈیم سے بیس لاکھ سے تیس لاکھ گیلین کے درمیان پانی ائرپورٹ ٹینکی میں فراہم کی جا رہی ہے لیکن پی ایچ چی اپنی ناہیلی چھپانے کے لیے خواہ مخواہ جی ڈی اے کو مورد الزام ٹیرہ رہی ہے دونوں محکموں کی باتوں کو فرقنے کے لیے میڈیا کی ٹیم نے ائرپورٹ پر واقعہ سٹوریج ٹینکی اور پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا تو اس وقت سوارڈ والی پائپ لائن سے پانی آدھی مقدار میں آ رہا تھا جبکہ اس وقت شہر کو پمپنگ کرنے کے لیے چار ٹربائن بھی چل رہے تھے جس سے جی ڈی اے کا دعویٰ کچھ حد تک درست معلوم ہو رہا تھا خصور جی ڈی اے کا ہو یا پبلک کلت کا پیاس عوام برداشت کر رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر گوادر کو چاہیے کہ ایک مانٹرنگ کمیٹی کا قیام عمل میں لاکر اس کمیٹی کے زیر نگرانی پانی مہیا کیے جائیں شریف ابراہیم گوادر سٹی نیوز گوادر